اس پر مجھ سے نہ پوچھو آپ کو گے شاید میں آپ کو سخت بتا رہا ہوں آپ جس عالم سے چاہو پڑھ لو حدیثیں موجود ہیں کہیں چالیس سال کی کہیں سو سال کی عبادت بیکار مسجد میں ایک بات کی دنیا کی آپ کی ساری عبادتیں بیکار آپ ضائع کرتے ہیں اور وہی ہمارا حال ہو گیا اب ہمارے نزدیک مسجدوں کا تقدس نہیں رہا ماحول قرآن شریف کس ماحول میں پڑھنا ہے کیسا ماحول بنانا ہے ہم نے وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکال دی ہیں تو جب ہم ایسا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں ارد گرد بہارے ہوں تو بہارے تو تب ہوں گی جب ہم کریں اچھا جی ہر شوہر کہتا ہے جی میرا گھر جنت ہونا چاہیے بیوی جنت کی ہور ہونی چاہیے تو پھر گھر کو جنت کا محول بنانا اس کو جو جنت کی ہور دیکھنا چاہتا ہے گھر کا محول جنت چاہتا ہے تو پھر بناو ہر وقت جو کچھ کر رہے ہو کیا اس سے جنت کا محول بنا رہے ہو یا خود جہنم کھڑی کر رہے ہو دنیا جہان کا گند ہم گھر میں لارہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جنت بن جائے تو بنے گی اونچی بچوں کو جھوٹ سے کہا رہے ہیں جاؤ باہر جا کے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر اس سے خالی ہوگا تو یہ تفاق سے آیت آئی تو میں نے اس کو اخلاقی اصلاحی مسئلے کے طور پر بھی سمجھا دیا اصل جو حکم تھا وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کو بغیر کسی اس کے تنگ کیا جائے جنگ پر اور انہیں جنگ کرنی پڑ گئی تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا یہاں سے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کسی مسلمان کو نہ حق ستایا گیا یا اس کو مجبور کیا گیا اور اس نے مقابلے میں یا دفاع میں اگر اس نے اس کا جواب دیا ہے تو اس کی مدد ہوتی ہے لیکن اس کی حد سمجھ لیں جتنی ہے وہ میں نے سمجھا دی اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے بخشنے والا لیکن ایک مزاج کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے بتا دیا کسی نے سخت کر دیا ہے ہمارے ساتھ اور ہم معاف کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہتری ہے وہاں معاف کرنا ہے وہاں بدلا 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 کسی نے آپ کو آپ گئے ہیں آپ کئی پیزی رائی نہیں کی اس کے گھر میں آپ کہتے ہیں جی پانی تک نہیں پوچھا وہ آپ کے گھر آئے تو آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے پانی نہیں پوچھا تھا میں نہیں پوچھ رہا نہیں آپ اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کریں تو یہ جواں مردی ہے یہ کمزوری اونچی کہیے نہیں ہے کسی نے آپ کو سخصصت کہہ دیا ہے آپ اس کے بدل میں اچھی بات کرتے ہیں تو یہ کمزوری اونچی نہیں ہے بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانے کے لئے ٹیبل میٹ جس کو آپ دسترخان کہتے ہیں لگا دیا گیا فوڈ میٹ وہ لگا ہوا ہے کھانا جو پکا ہوا تھا آپ کے ہاں ڈونگا کہتے ہیں جس میں آپ سالن ڈال کے لاتے ہیں ڈیش یا ڈونگا یا وہ پاٹ برتن وہ لا رہا تھا اس کا ہاتھ سلپ ہو گیا پھسل گیا وہ سالن گر گیا مہمانوں پر بھی امام حسن بیٹھے ہوئے شہزادے ہیں مہمان آئے ہوئے اور یہ کام کس سے ہوا ہے غلام سے آپ نے اس کو دیکھا غصہ کتنا آیا ہوگا اندازہ کریں ہم لوگ تو جس میزاج کے ہیں غصے کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے حرکت ہوئی ہے اس وقت سے جو ہماری مشین چلتی ہے وعدے گھنٹے تک تو چلتی رہے گی کم از کم زبان کی مشین جو ہم شروع کر دیں گے دیکھتے نہیں ہو آنکھیں ہیں یا بٹن کہاں دیان ہے یوں شروع ہوں گے اور کہاں تک جائے گی بات وہ آپ کو اندازہ ہے حضرت نے اس کو دیکھا اس نے آگے سے کہا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَةِ قرآن کی آیت پڑھی وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَةِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ جو اللہ والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں کہتے ہیں نا کونسی حرام چیز ہے جس کو پینا جائز ہے وہ غصہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں وہ حرام چیز کونسی ہے جس کو پینا جائز ہے تو وہ غصہ اس نے فوراں کہا حضرت نے اپنے غصے کو فوراں ختم کر دیا اللہ والے تھے نا اللہ کا کلام سن کے اب مجھے آیتیں سناتا ہے ہم تو یہ کہیں گے نا مجھے قرآن سناتے ہو قرآن میرے لئے اترا اکیلے کے لئے ہم تو یوں کہیں گے حضرت نے فوراں غصہ ختم اس نے دیکھا کہ غصہ تو ختم ہو گیا مگر ان کو تکلیف ہوئی ہے اس نے اگلے اگلے الفاظ پڑھے وَلْعَافِنَا عَنِ النَّاسِ اللہ والے صرف غصہ ہی نہیں پیتے معاف بھی کر دیتے حضرت نے فرمایا تجھے معاف کیا اس نے آیت کا اگلہ حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُوسِنِينَ اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا فرمایا اب تک تو غلام تھا جہا تجھے آزاد گیا ایک تو سالن گرہا اوپر سے آزادی بھی لے لی مزے بھی لے لی یہ اللہ والوں کی شان کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اچھا اب میں دوسرا مسئلہ کر رہا ہوں جس میں میں آپ سب کتنے شامل ہیں ذرا سنیں دیان سے گھر میں آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں دفتروں میں کارخانوں میں ملازم رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہونچی کام کرنے والی کوئی مائی کہتا ہے کوئی ماسی کہتا ہے کوئی لڑکی کہتا ہے لڑکا رکھا ہوا ہے خادم رکھا ہوا ہے سلیف تو نہیں ہے اب ہمارے ہاں سرونٹس غلطیاں ان سے ہوتی چھپ ہو گیا غلطیاں ان سے ہوتی نہیں اب ایک مائی ہے گھر میں کام کر رہی ہے اس کی مجبوری اس کو لائی ہے کیا چیز لائی ہے میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کروں یا اللہ تیرا شکر کہ میں اس کی جگہ نہیں ہوں سب سے پہلے تو میں کیا کروں اونچی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا مجھے اس سے بہتر حال میں رکھا ہے شکر کرنا چاہئے وہ جو کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ بھی انسان ہے یا نہیں وہ بھی کسی کی بیٹی وہ بھی کسی کی بین وہ بھی کسی کی ماں وہ بھی کسی کی بیوی وہ بھی کسی کا بھائی بیٹا باپ کچھ ہے یا رشتے ہیں یا نہیں ہیں تو سب سے پہلے شکر کہ یا اللہ تُو نے مجھے اس سے بہتر حال میں رکھا اب اس کی مجبوری لائی ہے اس کو آپ کے پاس غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں آپ کے بچے نے گلاس اوڑا ارے ارے دیکھنا تمہیں چوٹ نہ لگ جائے ارے اس بچے کو پرے کرو آپ کو گلاس کی کوئی پروانی بچے کی فکر اور اگر ملازم نے توڑ دیا ہے پھر کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا کیوں چھپ ہو گئے پھر ہمیں ملازم کی فکر نہیں ہوتی ہمیں گلاس کی فکر ہوتی ہے پتہ ہے تمہیں کتنی قیمت کا تھا کیا چیز تم نے توڑی ہے اندازہ ہے تمہیں اس وقت ہمیں اس کی وہ نہیں ہے کہ وہ بھی انسان ہے نہیں ہمیں فکر کس چیز کی ہے جو ٹوٹی ہے اس کی قیمت اس پہ دل پہ کیا گزر رہی ہے وہ پرواہ نہیں ہے اپنی چیز بچے کے لیے ارے پیسہ آنی جانی چیز ہے بچے کی جان بچی فرق ہے یا نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے ستر مرتبہ خادم غلطی کرے تو معاف کرو کتنی مرتبہ اس ستر سے مراد کسرت ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑی جمع ہے سات کا عدد ایک سے نو تک عدد ہوتے ہیں تو ان میں سات کا عدد بڑی جمع یعنی جتنا ہو سکے کیا کرو آواز ذرا زور سے ایک بار اور اب یاد رہے گا آپ کو اللہ اکبر یا رسول اللہ کیا سلوک کرتے ہیں ہم ملازموں کے ساتھ کیسے ان کو زلیل کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے انسان ہی نہیں سمجھتے جیسے خرید لیا ہے ہم ان کا ٹکہ بوٹی کر دیں کچھ خواتین کے جو مقدمے آپ ٹی وی پر اخباروں میں تو مارتی ہیں یہاں تک کہ جان لے لیتی ہیں ایسی سزا دیتی ہیں ناقابل برداشت ڈرو اس رب سے ڈرو اس رب سے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے ہم لوگ اس معاملے میں بہت لا پرواہ ہیں اڈیاں ٹوٹ رہی ہیں ان کی جو مرضی گزر رہی ہے ان کو مارنا ان کو گالی دینا ان کے ساتھ جو چاہتے ہیں سلوک کرتے اما واقعات سنانے لگوں عدیث شریف میں واقعات بھی ہیں آپ کہیں گے کیا صحابہ بھی ایسا کرتے تھے تو سنو جواب دے دوں آپ کو آپ کہیں گے جی شراب پینے کے واقعات زنا کے واقعات دوسرے واقعات تو اس دور میں بھی ملتے ہیں تو اگر یہ تمام چیزیں اس دور میں نہ ہوتیں آج قانون ہمیں کہاں سے ملتے ان کے درجے کو ان کے مرتبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے مگر دین کا مکمل نمونہ ہمیں ملنا تھا اس دور میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے تاکہ ہمارے سامنے پورا نمونہ آ جائے کہ کیا ہوا ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراں کہا ڈر اللہ سے حالانکہ وہ غلام تھا پھر بھی کیا فرمایا اللہ سے تجھے جتنا اس پر قابو ہے اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قابو ہے میں وہ تمام استاد خاکران شریف پڑھاتے ہوں دین پڑھاتے ہوں یا دنیا پڑھاتے ہوں جنہیں مارنے کی عادت ہے یا وہ ماں باپ جنہیں اپنے بچوں کو ایسا مارنے کی عادت ہے جس کو وہ شیپن کہتے ہیں وہ شوہر جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں ڈرو اللہ سے ہم نے بہت محول دیکھا ہے میں یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں مجھے بہت تکلیف ہے ان لوگوں سے جو قرآن شریف مار کر پڑھاتے ہیں بہت تکلیف ہے مجھے ان سے میں ان کو پسند نہیں کرتا بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے کیونکہ بچوں میں اس طرح قرآن کی محبت آتی نہیں یہی وہ لوگ جو مسجد میں ڈنڈے رکھ کے مار کے پڑھاتے ہیں ان کو ٹیوشن پہ گھر بلا لیا جائے تو وہاں کیوں پیار سے پڑھاتے ہیں وہاں ڈنڈا کیوں نہیں استعمال کرتے وہاں سختی کیوں نہیں کرتے پیسے مل رہے وہاں رویہ کیوں بدل جاتا ہے تو وہ جو حالہ ہے جو اس طرح بچوں پر روب رکھو ڈنڈا پاس رکھا ہے روب کے لیے رکھو مگر اس طرح استعمال نہ کرو جس طرح تم جانوروں پر کر لیتے ہو بچے غلطی کر رہے ہیں اس کی تعدیب تعدیب کا مطلب ان کے ساتھ کچھ ایسا سکھانے کے لیے انتظام کہ وہ روب میں رہیں بچے ہیں نہ سمجھیں غلطیاں کریں کہ کچھ زیادہ شرارتی ہوتے ہیں ان کو قابو کیا جاتا ہے لیکن بے تہاشا یا ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو بری طرح مار رہے ہیں سر پھوڑ رہے ہیں دیواروں سے دے مار رہے ہیں ان پر ایسی چیزیں پھینک رہے ہیں یا وہ ساسیں جو بہوں کو مارتے ہوئے کبھی کیا پھینک رہی ہیں کبھی کیا پھینک رہی ہیں کبھی تیزہ پھینک رہی ہیں کبھی تیل پھینک رہی ہیں یا وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو بچ جوتے چلاتے ہیں یہ سب انسانی باتیں اونچی گئی ہیں نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہے بدلہ کہاں تک لیا جا سکتا ہے اس کا بیان ہے عزت نفس کی بات آئے کن نشتہ دوروں سے بول چال بند کی جا سکتی ہے بدعقیدہ ہو جائیں اخلاق میں گر جائیں بری عادتیں آ جائیں آپ کے سکھانے سے باز نہ آئیں بار بار آپ نے سکھایا سمجھایا نہیں سن رہے برائی میں پڑ رہے ہیں اور آپ کے کہنے سے مان نہیں رہے آپ اپنے بچوں کو ان سے بچائیں کوئی باتیں غلط کرتے ہیں شریعت کے حوالے سے عزت نفس کے خلاف آپ کے بات کی ہے اور مسلسل کر رہے ہیں آپ ان سے بول چال میل جول بند کر چاہ سکتے ہیں مگر بلا وجہ نہیں ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں اور بات کرتے ہیں مثلا میرے پاس کنھ لوگ آ جاتے ہیں مورانا صاحب آپ سے فیصلہ کر آنا ہے اچھا جی آجاؤ جی مانو گے جی مانیں گے میں کیونکہ شریعت کے مطابق بات کروں گا کسی کا لحاظ وہ جی ہم نے لڑکی بیائی لڑکا یوں ہے لڑکا یوں ہے لڑکا یوں ہے لڑکا یوں ہے اب وہ جی چار مہینے سے لڑکی بیٹھی ہے وہ پوچھ نہیں رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جی دونوں کے میں نے کہا جب اتنی برائیاں تم نے لڑکے کی کی ہیں تو اب اس لڑکے کو چاہتے کیوں ہو اگر وہ اتنا ہی برا ہے جتنا تم نے بیان کیا ہے تو پھر اس سے صلاح کیوں کرنا چاہتے ہو پہلے تو تم نے اتنی برائیاں کر دی پیٹ بھر کے پناہ تو پتہ نہیں اس میں ہیں یا نہیں ہیں تو جب وہ واقعی اتنا برا ہے تو اس کو کیوں چاہ رہے ہو یار کہتے ہوئے کوئی حد رکھو کوئی گنجائش رکھو اتنے سخت الفاظ نہ کہو کہ واپس وہ کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنا پڑے تو یہ تو حال ہو گیا تو زبان پر قابو نہیں ہے اس زبان کا استعمال اگر ہم صحیح کریں ہمارے پورے جسم میں بولو خیریت رہے گی یا نہیں رہے گی اچھا جوش میں آ جاتے ہیں جوش میں آ کے فوراً اعلان کر دیا ٹھیک ہے جی میں کروں گا اب وہ نہیں رہا تو قابو رکھنا اپنے آپ پہ یہ جذبات میں آ کے وعدے کر جاتے ہیں بعد میں مثال کے طور پر یار میرا فلانا کام ہو جائے نا یار میں لاکھ روپیہ دوں گا اللہ کی راہ میں اب وہ کام ہو گیا ہے اب دل نہیں چاہ رہا اب لاکھ روپیہ بہت بھاری لگ رہا ہے بہت مسئلہ بنا ہوا ہے ہمیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے تو زبان پر قابو رکھیں جھوٹ سے بچیں غیبت سے بچیں حد سے تجاوز نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتا بات یہ ہے اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی سم بغی علیہ لینصرنہ اللہ پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے اگر آپ نے کسی کا ایسا ستم برداشت کیا ہے کہ جواب دینے کی عمت تھی لیکن مسلمان بھائی سمجھ کر یا آپ نے اپنے آپ کو برداشت والا سمجھ کر اس کو معاف کر دیا ہے بدلہ نہیں لیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ آپ نے اپنے آپ کی کوئی بزدلی دکھائی ہے وہ آپ کے نزدیک رشتہ اہم ہے ماحول اہم کسی بھائی کو آپ معاف کر دیں تو حالانکہ آپ نے غلطی نہیں کیا وہ کہتا ہے سوری کرو آپ سوری کر لیں تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے غلطی کیا ہے اس لیے سوری کیا ہے نہیں اس کے نزدیک رشتہ اہم ہے اس نے کہا کہ نہیں چلو دو باتیں مجھے چھوٹے ہو کے کہنی پڑھ رہی ہیں میں کہہ دوں تاکہ رشتہ بنا رہے تو یہ جو ماحول کی بہتری ہوتی ہے اور اس میں صفائی سترائی ہوتی ہے یہ اچھی بات ہے یہ بری بات نہیں مگر کہاں اگر دین کی غلطی ہے تو ہم معاف کر سکتے نہیں کسی نے اللہ رسول کا کوئی جرم کیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم معاف کر دیں اس پر بقاعدہ اس کی پکڑ ہوگی مگر یہاں ایک بات اور بھی کرنی ہے کچھ ماں باپ یا کچھ دوست رشتہ دار اپنے دوستوں کی شرعی غلطیوں کو چھپاتے پتا ہے اور چھپا رہے ہیں تو یہ آپ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے ہیں اگر وہ ظاہر ہوئی ہیں اس نے کھلم کھلا کی ہے تو اس کا جو طریقہ ہے توبہ کا وہ بتائیں اس کو کیونکہ آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے تو آپ اگر وہ کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں میں آپ پھر مجرم بنتے ہیں آپ کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تَذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارَ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے میرے دوستو اور بزرگو جیسے کبھی دن بڑھے کبھی بارہ بارہ گھنٹے کی ہو جاتی ہے نا دسمبر میں کونسی تاریخ بائیس کو اکیس بائیس تاریخ کو بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات اکیس بائیس جون کو دن بڑھا اور رات چوٹی تو کبھی کہتے ہیں دن بڑھے کبھی کی اپنے اس حوالے سے بھی غم کے دن بڑھے اور خوشی کی راتیں چوٹی وہ بھی کہنتے ہیں نا خوشی کے دن چھوٹے اور غم کے دن بڑھے وہ بھی آپ کہتے ہیں تو کبھی دن بڑھے کبھی رات ایسے ہی کبھی دیکھنے میں کفار غالب نظر آتے ہیں اور کبھی مومنوں کا ان پر تسلط نظر آتا ہے اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اس سے دل تنگ اونچی اپنے آپ پر نظر کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کوتا ہی کی ہے کیا میں شریعت کو بھول گیا ہوں کیا میں نے شریعت کی پابندی چھوڑ دیئے آپ کہتے ہو جی عراق پر حملہ ہوا وہاں پر امام حسین آرام فرما حضرت علی آرام فرما نبیوں کے مزار وہاں پہ صحابہ کے مزار وہاں پہ ولیوں کے مزار وہاں پہ تو اگر امریکہ والوں نے دوسروں نے یہودیوں نے حسائیوں نے عملہ کر دیا تو یہ اللہ والے اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے ہمارے کچھ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے جو ہیں جو مانتے نہیں ان کو موقع رہے کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے مزار نہیں بچا لیتے اپنے آپ کو بچا نہیں لیتے اگر یہی بات ہے اگر یہی بات ہے تو یزیدی لشکر نے پر حملہ کرنے کے بعد کعبے پر حملہ کیا کعبے کی دیواروں میں آگ لگی چھت جلی اس کا کیا جواب دوگے آج یہودیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہے اگر اللہ اپنے گھر کو نہیں بچا سکتا دوسروں کو کیا بچائے گا ماذا اللہ کوئی ایسا کہے کیا جواب دوگے یہ بکواس کرنے والے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے سنو مجھے تمہیں دیکھنا ہے جب کعبے پر عبرہ نے حملہ کیا تھا مجھے تمہیں دیکھنا ہے